نیوزیلینڈ نے پاکستان سے ونڈے سیریز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنا دورہ یک طرفہ دور پر ختم کر دیا کہاں کہ سیکیورڈی خدشات تھے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن کو فان کیا مہمان ٹیم کیلئے فول پروف سیکیورڈی انتظامات سے آگاہ کیا پاکستان میں دنیا کے بہترین انٹیلیجن سسٹم کی موجودگی کی یقین دہانی کرائی جیسنڈا آرڈرن سے دورہ ختم نہ کرنے کی درخواست کی مگر کیوی وزیراعظم نہ مانی کہاں کہ سیکیورڈی تھریڈ تھا کھلاڑیوں کا تحفظ اولین درجی قرار دیتے ہوئے کیوی وزیراعظم نے احتیاطاً دورہ ملتوی کرنے کی درخواست کی ٹیم چارٹر تیارے کے ذریعے آج واپس جائے گی سیکیورڈی تھریڈ کیا تھا نیوزیلینڈ نے پاکستان سے تفصیلہ شیئر نہیں کی چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے معاملہ انٹرنیشنل کوکٹ کانسل میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوزیلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان سازش کے تحت ختم کیا گیا پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچانے کے لیے دستان پہنے ہاتھوں نے سازش کی وفاقی وزیر داقلا شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا کسی پاکستانی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ ہلرٹ نہیں تھا نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے کمانڈو سمیت بھرپور سیکیورٹی تھی تماشائیوں کے بغیر میچ کرانے کی پیشکش بھی کی وزیر آزم نے نیوزیلینڈ کی وزیر آزم کو سیکیورٹی کی زمانت بھی دی نیوزیلینڈ کی وزیر آزم نے کہا کہ اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو حملہ ہو سکتا ہے انگلینڈ ٹیم کے لیے انتظامات مکمل ہیں فیصلہ انہیں کرنا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس سے آٹھالیس گھنٹے بھی دورہ پاکستان سے متعلق فیصلہ کر لیا جائے گا برطانی نے پاکستان کو سفری ریڈ لسٹ سے نکال دیا پاکستان میں متعین برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کا اعلان ریڈ لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان سے برطانی جانے والے افراد کو کھرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا برطانی نے پاکستان کو پانچ ماہ پہلے ریڈ لسٹ میں شامل کیا تھا وفاقی وزیر عصد عمر کا اظہار مسارت کہا کہ فیصلے کی سلسلے میں برطانوی آرکانے پارلیمنٹ کے تعاون کو سراتے ہیں وزیر عاصم کی معاملے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ برطانوی حکومت اور برطانوی سفیر کے شکر گزار ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں دو آرکان کی تقرری کیلئے وزیر عاصم عمران خان کے خط کا جواب دے دیا ممبر پنجاب کے لیے چھین اور ممبر خیبر پختون خواہ کے لیے تین نئے نام پیش کر دیئے ممبر پنجاب کے لیے جسٹس ریٹائیڈ تارک افتخار جسٹس ریٹائیڈ مشتاق احمد محمد جاوین دنور اور انفان قادر کے نام شامل ممبر خیبر پختون خواہ کے لیے سید افسر شاہ سردار حسین شاہ اور سرلالتاف کے نام شامل شہباز شریف نے یاد دلا ہے کہ الیکشن کمیشن نرکان کی تقرری کیلئے وزیر آزم کی قائد حضب اختلاف سے سنجیدہ مخلصانہ اور حقیقی مشابت ضروری ہے جنرین نادرہ نے الیکشن کمیشن کے اظہار برمی کو غلط فہمی پر مبلی قرار دے دیا واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر حکمت حملی بنائی پروجیکٹ پلان دیا جس کے بعد آئیٹی ڈپارٹمنٹ نے اجازت مانگی الیکشن کمیشن نادرہ کو ڈانٹ سکتا ہے آئینی ادارہ ہے پاکستان جا کر غلط فہمی دور کریں گے نادرہ کے خط پر الیکشن کمیشن کو غصہ آ گیا تھا نادرہ نے لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن سمندربار پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ منصوبے کے سلفلے میں نیا معاہدہ کرے ورنہ تاخیر کا ذمہ دار خود ہوگا ملک میں بے روزگاری کی شرعہ میں اضافہ ادارہ شماریات کے مطابق ایک سال میں بے روزگاری کی شرعہ میں ایک اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا دوزار اٹھارہ اور انیس میں بے روزگاری کی شرعہ تقریباً ساف فیصد رہی خیبر بختون خواب میں بے روزگاری کی شرعہ سب سے زیادہ ہے پیپلز پارٹی کی شہری ریمان نے کہا ہے کہ بے روزگاری کی شرعہ میں اضافہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں اس حکومت میں نوکریہ صرف وزیراعظم کے دوست حباب کو ملی ہیں تجمان مسلمی اگنون ماری مورن جیب نے بے روزگاری کا مجرم وزیراعظم عمران خان کو کرا دے دیا کہا کہ لیبر فورس سروے ایک کروڑ نوکریہ دینے کے عمران صاحب کے وعدے کے مو پر زوردار تماشا ہے اب ایف بی آر نان فائلر کے بجلی گیس اور موبائل فون کنیکشن کاٹ سکتا ہے حکومت نے آرڈیننس چاری کر دیا نان فائلر بینکنگ کے سہولت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں نادرہ اور نیب کو ٹیکس گزاروں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی نادرہ آمدن اور اساسے چھپانے والوں کا ریکارڈ ایف بی آر کو دے گا ٹیکس سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے پر کم از کم بانچ لاکھ روپے جرمانہ اور ایک سال سزا ہو سکے گی آرڈیننس کے تحت نیب کو بیس سال سے پرانے بند کیے گئے مقدمہ دوبارہ کھننے کا اختیار بھی مل گیا نیب کو اوئی سی ڈی کے تحت ملنے والے آف شور ٹیکس ڈیٹا تک رسائی کا حق حاصل ہو گیا ہے گوپلا، ڈاکٹرز، اکاؤنٹڈ، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین اور دوسری سرویسز فراہم کرنے والے نان پائلر پروفیشنلز کے لیے بجلی کے بل کی مقدم سلاب پر پینتیس فیصد تک ٹیکس لگا دیا گیا افغانستان میں امن و استحکام کی واحد صورت ایک مشترکہ حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کا روشی ٹی وی کو انٹیویو کہا کہ طالبان نے گجشتہ بیس برسوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ تبدیل ہوئے ہیں افغانستان میں افرات افری اور انسانی بہران سے اس کے تمام ہمچائے متاثر ہوں گے پاکستان میں افغان سرزمین سے دشتگردی کا بھی خطرہ ہے تین دشتگرد گروہ پہلے ہی سے افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دشتگردی کروا رہے ہیں تاجک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں عمران خان نے کہا کہ ونشیر میں تاجکوں اور طالبان کے درمیان معاملے کے پورا منحل کے لیے سالسی پر بات ہوئی ہے افغانستان کے نائب وزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد کا دنیا سے اسلامی امرات افغانستان کو تسلیم کرنے کا مطالبہ جی او نیوز نے گفتگو میں کہا کہ دنیا نے اب بھی تسلیم نہ کیا تو اس کا نتیجہ خطرناک اور اچھا نہیں ہوگا افغان چرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے غیر ملکی دشتگردوں کی افغانستان میں موجودگی کی اطلاعات درست نہیں افغانستان کو عالمی امداد کی ضرورت ہے غالبان نے خواتین کی وزارت کو وزارت اقلاقیات پر تبدیل کر دیا وزارت کی عمارت پر نئی وزارت کا بورڈ لگا دیا کابینہ کی تاوانائی کمیٹی نے نومبر سے فروری تک چار مہینوں کے لیے سستے بجلی پیکچ کی منظوری دے دی گھرے لو کمرشل اور جنرل سروسی سارفین کو اضافی بجلی کے استعمال پر فری یونٹس ساتھ سے دس روپے کا فائدہ ہوگا قائد عزب اقتلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کے بلو میں پانچ سے پینتیس فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس معاشی دہشتگردی ہے ظالم اور نالائک حکومت ملک میں خانہ جنگی کرانے پر تولی ہوئی ہے پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمت بڑھا کر عوام پر ایک اور بم پھیکا گیا ہے عوام کا بے رہمی سے معاشی قتل کیا جا رہا ہے استیفہ نہیں دیا اور نہ ہی دے رہا ہوں وزیر اعلیٰ بلوشستان جام کمال خان کا دو ٹوک اعلان تجمعان بلوشستان حکومت لیاکر شہوانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کی کس ستمبر کو پیش کی جائے گی جس پر سولہ اپوزیشن ناراکین کے دستخط ہیں کسی حکومتی رکن کے دستخط نہیں کچھ پارڈی عراقین کو تحفظات ہیں ناراض لوگوں کو منانے کیلئے چیئیمنٹ سینٹ کوئٹا میں ہیں پی ٹی آئی بلوشستان کو مشاورتی اجلاس پی ٹی آئی اعلامی کے مطابق بی اے پی کی اکسریت جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد دوبارہ ان سے مزاکرات کریں گی مہنگے دامو چینی خریدنے والوں کو رقم کیسے واپس کی جائیں لاہور ہائی کورڈ نے وقلہ سے معاملہ طلب کر دی لاہور ہائی کورڈ نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق ایس میں عبوری حکم جاری کر دیا شگر ملز کی زر زمانت قومی خزانے کا حصہ نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ٹیکس یا فیس نہیں مہنگے دامو چینی خریدنے والے سارفین کو رقم بھی واپس نہیں کی جا سکتی شگر ملو نے چینی کی قیمت 89 روپے مقرر کرنے کے خلاف ہائی کورڈ سے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورڈ نے شگر ملو کو سرکاری ریٹ سے مہنگی چینی فروخت کرنے پر زر زمانت جمع کرانے کی ہدایت کی تھی ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس نہیں ٹھٹھا سجاول پل پر چھوڑ بجلی کے پینتیس خمبے دن دہاڑے سریاں مکھاڑ کر لے گائے پل پر قائم باقی چھتیس خمبوں کے نٹ بولٹ بھی توڑ کر انہیں چورانے کی تیاری مکمل وہ بھی کسی وقت نکال لیے جائیں گے دو ارب ستر کروڑ مالیت کے خمبوں کے دن دہاڑے چھوڑی کی واردات سے پولیس بھی لائیل انتظامیاں بھی لائیل دو بجو جو اجلاس کراتے تھے نا اب ٹھیک کراتے تھے صبح کرانے کے اثرات ہیں یہ پانڈربل سپیکر صاحب سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سر ڈبل ڈوز کے شوقین ہے سر یہ بھی اور ان کے بڑے بھی سر انہوں نے آج تک ملک میں سر کوئی ڈرگز کنٹرول نہیں کیے کیوں کون اتنا شوقین ہے ڈرگز کا کے ڈرگز سر کنٹرول نہیں ہوتے یہ اچھا سر دل پہ لگ گئی سر دل پہ لگ گئی سچی بات سر ان لوگوں کے آپ ناک چیک کریں نا سر تو یہاں پہ پاورڈر لگا ہوتا ہے سر نہ ان کے بڑوں کو تمیز ہیں نہ ان کو تمیز آئیے سنے اور سوچ لو اور کیا پوچھتے ہیں سڑوں کے بات کرو نہیں بچوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں سب بیٹھ جا سندھ اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف اور بیبلز پارڈی آراخین ایک دوسرے سے علچ گئے تیمور تالبور اور خورم شیر زمان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا خورم شیر زمان نے کہا کہ یہ باتیں صبح اجلاس ہونے کے اثرات ہیں اس پر تیمور تالبور نے تحریک انصاف بینچز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ناک چیک کر لیں پاورڈر لگا ہوتا ہے سپیکر صاحب کیا آپ کو پتا ہے کہ آج تک جدید منشویات پر کیوں بابندی نہیں لگی کیونکہ ان کے بڑے یہ استعمال کرتے ہیں اس دوران سپیکر اور خورم شیر زمان کے درمیان تلخ قلامی ہوئی سراج دورانی نے خورم شیر زمان سے کہا کہ سمجھتے کچھ نہیں صرف بولتے ہو یہ اسمبلی کیسے چلائی جا رہی ہے پریس گیلری کو تالے لگا دیے جاتے ہیں پیبلز پارٹی کے نوید کمر قومی اسمبلی پر برس پڑے کہا کہ شام چھے بجے نوڈیفکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ کل صبح اسمبلی کا اجلاس ہے پورے ملک سے لوگوں کو آنا ہوتا ہے سعاد رفیق نے کہا کہ آئندہ جب بھی اجلاس بلائے جائے آرکان کو شرکت کا پورا وقت دیا جائے ایوان میں حریت رینبا سید علی گلانی کے حق میں قرارداد منظور قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی شام پانچ بجے تک ملک گئی لیجنڈ دکار عمر شریف کی امریکہ منتقلی کے لیے ائر ایمبلنس کی اقراجات کی ادائی کی جلد ہونے کی امید عمر شریف کی بیٹے جواد کہتے ہیں کہ ایمبلنس جلد کراچی پہنچے گی ائر ایمبلنس میں طبیعی عملے کے علاوہ قاندان کے دو افراد مبانا ہوں گے کراچی کے نیجی سکول میں بچوں کو حب سے بیجا میں رکھنے اور والدین پر تشدد کرنے کا الزام تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ پر محکمہ تعلیم نے نیجی سکول کی ریجسٹریشن موقع کر دی سیالکورڈ میں خاتون سے پانچ افراد کی موبائن ازادتی کے ایک کیس کا ڈروپ سین کرنے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا پولس تفتیش میں سارا بھانا پھوٹ گیا دی پیو سیالکورڈ کا کہنا ہے کہ خاتون کو نہ کسی نے اغواہ کیا نہ ہی زادتی ثابت ہوئی تفتیش کے دوران خاتون نے بھی اعتراف جنگ کر لیا میاں بیوی کے خلاف قانون کی مطابق دفعہ ایک سو بیاسی کی تحت قانونی کاروائی کی جائے گی خاتون کی موبائنہ اغواہ اور زادتی کا کیس چودہ ستمبر کو ریپورٹ ہوا تھا خوزدار کے علاقے میں چوری میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے پولس کا چھاپا بورسہ کا پولس پر چھاپے کے دوران ملزم کی ماں کو تشدد کر کے حلاق کرنے کا الزام لاش کے عمرہ قومی شہرہ پر دھرنا پولس کے خلاف کاروائی کم طالبان ایسے چکا کہنا ہے کہ خاتون کا بیٹا صدر اور شریعت تھانے کو چوری کے مقدمے میں مطلوب تھا مومر خاتون کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا کوئی تشدد نہیں کیا گیا سند اسمبلی میں پاکستان میریہ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے مجوزہ قانون کے خلاف قراردات قصر ترائے سے منظور وفاق میں حکومت کا اتحادی جی لی اے اور ایم کی ایم نے بھی قراردات کی حمایت کی پارلمنٹ کی پریس گیلری بند کرنے کی مضمت سبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ میریہ ڈسٹرکشن آتھارٹی بنائی جا رہی ہے بدترین آمرانہ دور میں بھی پارلمنٹ کی پریس گیلری کو تعلی نہیں لگے چاہے عدلیہ ہو یا میریہ ان تمام اداروں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے پارلمانی ریپورٹرز نے پریس گیلری بند کیے جانے پر اتجاج کیا سبائی وزراء امتیاز شیخ اسماعیل راہو اور جیری ایراکین بھی صحافیوں کے اتجاج میں شریک ہوئے ملک بھر کے پریس کلبز نے پی ایف یو جے کے فیصلوں اور انیس نکاتی مطالبات کی حمایت اور لانگ مارچ میں شرکت کی یقین دہانی کرا دی لاہور پریس کلب کے صدر ارشاد انساری نے کہا کہ مجوزہ میڈیا ایتھارٹی بل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں کراچی پریس کلب کے صدر فازل جمیلی نے کہا کہ کالے قانون کو ختم کرنے کے اعلان تک جدوجہد جاری رہے گی اسلام آباد پریس کلب کے صدر شکیل انجم بولے کہ حکومت کی یہ بھول ہوگی کہ وہ صحافیوں کو کسی انداز سے روک سکے گی ہیدرباد پریس کلب کے جنرل سیکٹری نے کہا کہ پورے سندھ کے پریس کلب پی ایف یو جے کشانہ بشانہ ہوں گے کوٹا پریس کلب کے جنرل سیکٹری بنارس خان کی طرف سے بھی مجوزہ بل کی مضاحمت کا اعلان پنجاب حکومت کے تجمان فیاسول حسن چوہان نے کہا ہے کہ میڈیا کا نیا قانون لانے میں بنیادی تقاضی کو پورا نہیں کیا گیا اگر پرانے قوانین میں چیک انڈ بیلنس موجود ہے تو اسی کو بہتر کیا جائے لاہور پریس کلب میں پی ایف یو جے کے اقتدامی اجلاس سے خطاب مسلم لیگ نون بنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت ظلم اور جبر کو قانونی جواز دینے کے لیے میڈیا آتھارٹی بل لارہی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرلس نے مجوزہ قانون کے خلاف ملک کی رہتجاج کا اعلان کر دیا کہا کہ پرانے قوانین میں بہتری کی گنجائش ہے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ظلفکار اور جنرل سیکٹری ناصر زیدی نے ان صحافی اور وقلہ تنظیموں سیاسی جماعتوں اور سیول سوسائٹی سے بھی صحافی کی جدوجہر میں ساتھ دینے کی اپیل کر دی راجنپور کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کی موبینا غفلت سے چھ سال کا بچہ جان سے چلا گیا بچے کے والد کا غلط انجیکشن لگانے کا الزام ورسہ کے اتجاج پر ڈاکٹر فران والد کا کہنا ہے کہ غلط انجیکشن لگانے سے بچہ جان بھاک ہوا ڈاکٹر سوشل میڈیا پر مصروف رہا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دوا کے ری ایکشن سے بچے کی موت واقعہ ہوئی ڈاکٹر کو موتل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئے ہیں تھٹھا میں دو بار تو کتو کی موت مالک مقدمہ درج کرانے تھانے پہنچ گیا زہر دے کر مارنے کا الزام کتو کے مالک کا کہنا ہے کہ فش فارم کی حفاظت کے لیے دو کتے پالے تھے جنہیں ناوالوم افراد نے زہر دے کر مار ڈالا جانبوں کے ہسپتال میں کتو کا پوست مارن نمونے لیب بھجوا دیئے گئے پولس کا کہنا ہے کہ پوست مارن ریپورٹ کے بعد مقدمہ درج کیا جا سکے گا کراچی میں موسم جمعہ کو بھی گرم رہا سمندری ہوایں بند 37 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی جاتی رہی محکم موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوایں بحال ہو گئیں آج بھی موسم گرم اور مردوب رہنے کا امکان ہے 19 ستمبر تک سمندری ہواوں کی رفتار بڑھنے کا امکان ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے موڈی حکومت سے صحافیوں انسانی حقوق کی کارکنوں اور پورا مظاہرین پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں کہا ہے کہ صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف موڈی حکومت کا بڑھتا ہوا کریک ڈاؤن بھارت میں جمہوری اداروں کو کمزور اور بنیادی آزادیوں کو ختم کر رہا ہے تمام یقین دہانیوں کی باوجود ایک غیر مصدقہ اطلاع پر دورہ منسوق کر دیا گیا نیوزیلینڈ ٹرکٹ آپ کو اندازہ ہے اس فیصلی کا کیا اثر ہوگا صابق کپتان شاہدہ فریدی کا سوال صابق کپتان آمیر سوہل نے کہا کہ نیوزیلینڈ کی دورہ منسوق کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے شویب اختر کہتے ہیں کہ اس فیصلی سے پاکستان کو دھچکا لگا وقار یوریس نے آج کا دن پاکستان ٹرکٹ کے لیبت قسمت قرار دے دیا قومی ٹرکٹ کپتان بابر آسم نے کہا کہ نیوزیلینڈ کی اچانک فیصل سے مایوز ہی ہوئی ہمیں اپنے سیکیورٹی ادانوں پر فخر ہے پاکستان زندہ بار اور نیویورپ میں شیشے کی فلپوس امارتیں سریلے پرندوں کی موت کا سبب بن گئیں والٹریٹ سینٹر اور دیگر بلند امارتوں سے ٹکرا کر حجرت کر کے آنے والے سیکڑوں پرندے حلا فلاحی تنظیم نے ویڈیو شیئر کر دی پرندوں کے تحفظ کریے رات کے وقت لائٹس مدھم رکھنے کی اپی